آج بولنگ پرفارمنس بہت اچھی تھی بیٹنگ میں ضرور کچھ پرابلمز آئے مگر پاکستان نے اچھا پرفارمن کیا سیکو بھائی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ زمام نے بات کیے وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ٹاپ نے کر دیا میڈل آرڈر نے کر دیا تو یہ بہت اچھا سائن ہے فور دو بول کپ یہ ہمارے جیت کی طرف ہمارا جو سفر ہے اس کو یہ بہت زیادہ کانفیڈنس دے گا کہ سارے لڑکوں نے پرفارمنس کی دیکھیں آصف کو ہم سب کٹیسائز کرتے رہے ہیں وہ اس لئے کہ ان کو بہت زیادہ چانس ملے تھے انہوں نے رنز نہیں کی مگر جو کانفیڈنس تھا سیلیکٹرز کا یا کپتان کا جو ان کو لے کر آئے اور پھر کھلایا اس پر بھی ہم نے تھوڑا سا اعتراض کیا تھا کہ ہیدر علی کو کیوں نہیں کھلایا مگر آصف نے آج آ کر بڑے موقع کے اوپر بڑے مائچ میں رنز کر کے اپنی جگہ کو ایک مستقم کیا ہے اور ہمیں کانفیڈنس دیا ہے اور اسی طرح میں ملک کے لئے کہوں گا کہ ہم میری ہمیشہ سے شکایت رہی تھی کہ ملک جو ہے میچ کو فنش نہیں کرتے آج انہوں نے میچ کو فنش کر کے وہ شکایت بھی دور کر دی ہے which is a good sign for پاکستان اور مطلب باولنگ سے ہم مگر ہم شروع کریں تو بہت ہی زبدست پوری ٹیم کی پرپومنس ہر لحاظ سے بہتر رہی ہے اور جو میرے حساب سے جو ترننگ پوائنٹ تھا وہ حسن علی کا رنہ اٹھا ویلیم سن کا وہ بہت اچھا کھیل رہا تھا اور وہ اس وقت سورن تھے اور اس وقت وہ چھے سے سات اوبر رہتے تھے تو مجھے تھا یہ لمبا سکور نہ کھینج جائے تو that was the turning point شوئے بھائی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی تو مجھے لگتا ہے کہ ساری باتیں ٹھیک ہو رہی ہیں ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے دوسرے معاملات کے حوالے سے شوئے بھائی کو دوبارہ کرنیکٹ کیجئے گا انزی بھائی اس وقت آصف کے اوپر ظاہر آخر تک confidence دکھانا شوئے ملک کا دوبارہ ٹیم سیلیکٹ ہو کے ٹیم میں واپس آنا آپ کی خالب میں سارے درست فیصلے ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ ہر طرح سوالات اٹھ رہے تھے ہاری سروف پر سوالات اٹھ رہے تھے پچھلے میچ میں زبردست ڈسسپلن کے ساتھ بولنگ کی یہ سوال اٹھتا تھا کہ جی وہ مائنڈ اپنا نہیں اپلائے کرتے ہیں ایک دفعہ پریشر میں آنے کے بعد آج کیا ڈسسپلن تھا زبردست قسم کا بولنگ میں وکنے بھی لی رن بھی روک رہے ہیں بیٹنگ میں جس پر سوال اٹھ رہے تھے شوئے ملک پرفارم کر رہے ہیں آصف والی پرفارم کر رہے ہیں بنا با نظر آ رہے ہیں شاہزے بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے کہ جی یہ آصف پہ تھوڑی سی شکایت ضرور تھی لوگوں کو کہ جی یہ پرفارمس نہیں کر رہا لیکن جو سلیکٹرز کے پاس جس طرح رزوان اور بابر اوپن کر رہے تھے اور حفیظ اور ملک چار نمبر پہ کھیل رہے تھے ہمیں بیچ میں دو ایسے پلیر ضرور چاہیئے تھے کہ جو بیچ میں آکے نہ بڑی ہٹے مار سکتے ہو چھکیں مار سکتے ہو بولنٹریز مار سکتے ہو تو ہمیں اس طرح کے پلیرز کی ضرورت تھی ہی کہ ان کی اس سے پہلے پرفارمس اچھی نہیں تھی لیکن یہ کہ پاکستان میں یہی لوگ بیسٹ تھے اور ان کو سلیکٹ کیا تو آج آصف علی نے جو اس کا رول تھا اور ساروں سے بڑی بات میں بابر کی کہا ہوا کہ اس ٹورنامنٹ میں بھی دو بیچز میں لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا بابر نے پلیرز کا رول کلیر کیا ہے کہ یہ کس کا رول کہا ہے تو آصف علی نے اپنا رول بڑا اچھا نبھایا اور انشاءاللہ پورے ورلکم میں نبھاتا رہے اور دیکھیں یہ شازے بھائی جو بڑا ٹورنامنٹ آتا ہے اس طرح یہ ٹی ٹونٹی آیا پریشر والا ٹورنامنٹ آیا یا ایکسپیرینس کی آپ کو ضرور پڑتی ہے اور ملک کی شوہ ملک جس نے شروع میں سلیکٹ نہیں ہوا تھا تو ساروں نے اس چیز پہ کہا تھا سارے لوگوں نے کہا تھا میں بھی ان میں شامل تھا کہ جی شوہ ملک کو واپسی آنا چاہیے اس لیے کہ جی پریشر والے جس نے میچز آتے ہیں تو پھر کوئی سینئر پلیئر ہے نہ اس کو ہینڈل کرتا ہے کہ پریشر کو کس طرح ہینڈل کیا اور آج نظر بھی آیا ہے پاکستان والوں نے اس میں دو سال انویسمنٹ کی تھی اور اس کو آخری ٹائم پہ باہر کر دیتے تو میرے خواہل میں یہ کوئی اچھی مناسب چیز نہیں تھی